آئیے اس سبا کو ہم پرمیشور کے ہاتھوں میں سوب دیتے ہیں جبکہ ہم اس سبا کو شروع کرتے ہیں جبکہ ہم آراتنا میں گیتوں کو گاتے ہیں جبکہ ہم پرمیشور کے وچن سے سنتے ہیں آئیے ہم اپنے ہردائے کو اپنے منوں کو اپنے پورے تن کو ہم پرمیشور کے ہاتھوں میں سوب دیں تاکہ پویتر آتما ہمارے مدھی میں آنے پائے ایک ایسے محول بننے پائے کی پویتر آتما ہمارے بیچ میں کارے کرنے پائے دھنیواد پربو ہم دھنیواد دیتے ہیں اس سندر دن کے لئے اوہ یہشو ہم دھنیواد دیتے ہیں دھنیواد دیتے ہیں ساری ستوٹی مہیمہ مابی کو دیتے ہیں پربو اس سو بھاگی کے لئے کی ہم آپ کے بھون میں آسکے آج کے شب دن میں پربو کیونکہ یہ دن آپ ہی نے ہمارے لئے بنایا ہے تاکہ ہم آنند کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس بھون کے دوار میں پرویش کر سکے ہاللیلویہ ہاللیلویہ پویتر آتما ہم چھاتے ہیں کہ آپ ہمارے مدھی میں آئے پویتر آتما آپ ہمارے مدھی میں آئے اپنے کاری کو کرے ہی پویتر آتما یہشو آپ کے نام کے شکتی سے آپ کے لہو کے طاقت سے پربو جی ہاللیلویہ مہانبودکاری ہونے بھائے یہشو دنیا بھائے دنیا بھائے یہشو دنیا بھائے یہشو دنیا بھائے یہشو ہاللیلویہ ہاللیلویہ دنیا بھائے یہشو دنیا بھائے یہشو دنیا بھائے یہشو دنیا بھائے یہشو ہاں پربو جی ہاللیلویہ دنیا بھائے دنیا بھائے دنیا بھائے ہاللیلویہ ہاللیلویہ اور اس انسار کے ہر ہر بری باتوں سے یہشو نے اپنے لہو کے دوارہ اپنے جیون کے دوارہ ہمیں چھڑایا ہے ہاللیلویہ اور اس لئے ہم اس بھون میں پرویش کیے ہیں کہ ہم اس کو دنیا بھائے کیونکہ ساری آدر اور مہمہ کی ستی کے یوگ ہمارا یہشو ہی ہے ایمین ہاللیلویہ آئیے گیت کو گاتتے ہوئے اور تالی بجاتے ہوئے ہم پرمیشو کو دنیا بھائے یہشو نے ہمیں چھڑایا ہے پاپوں کے جال سے یہشو نے ہمیں بچایا ہے شیطہ کی جال سے کہیے یہشو نے ہمیں چھڑایا ہے پاپوں کے جال سے یہشو نے ہمیں بچایا ہے شیطہ کی جال سے تو گاؤ ہاللیلویہ 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 ہم نے شانتی پائی ہے یہ شکے نام سے ہم نے پائی ہے شما مکنی شراب سے ہم نے شانتی پائی ہے یہ شکے نام سے ہم نے پائی ہے شما مکنی شراب سے تو کہو حالیلویہ 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 اب ہم نہ دریں گے یہ شو جو ساتھ ہے شہدہ سے ہم لڑیں گے یہ شکے نام سے اب ہم نہ دریں گے یہ شو جو ساتھ ہے شہدہ سے ہم لڑیں گے یہ شکے نام سے تو کہا ہاللویہ 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 شالم شانتی اور سلام لائے ہیں آپ کے نام شالم شانتی اور سلام یہ ہے یہ شکا پیگا شالم شانتی اور سلام لائے ہیں آپ کے نام شالم شانتی اور سلام یہ ہے یہ شکا پہگاں تو کاؤ ہالیلویا 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 تو کہو حالیلویہ تو کہو حالیلویہ ییشو نے ہمیں چھڑایا ہے بابوں کے جان سے ییشو نے ہمیں بچایا ہے شیطان کی جان سے تو کہو حالیلویہ 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 یہ قربان تو کہو حالیلویہ تو کہو حالیلویہ خلقو ہالیلو چلقو یہ خلقو ہالیلوہ ہالیلوہ اس لئے ہم گاتے ہیں ہالیلویہ اس لئے ہم جیجے کار کرتے ہیں تھنیباد مکتی دلائے یشو نام شانتی دلائے مکتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام مکتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام حاللویہ مکتی دلائے مکتی دلائے یشو نام مکتی دلائے یشو نام مکتی دلائے یشو نام یشو دیا کا بہتا ساگر 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 ییشو ہے داتا مہاں مکتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام مکتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام اینulk مکتی دلائے یشو چرنی میں تُو نے جنم لیا یشو شانتی دلائے یشو شانتی دلائے یشو جن ils شانتی دلائے یشو شانتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشنا شانتی دلائے یشنا روس پر اپنا خون بہایا روس پر اپنا خون بہایا روس پر اپنا خون بہایا سارا چکایا دا سارا چکایا دا شانتی دلائے یشنا شانتی دلائے یشنا شانتی دلائے یشنا ہم سب کے باپوں کو مٹانے 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 شانتی دلائے یشنا شانتی دلائے یشنا شانتی دلائے یشنا شانتی دلائے یشنا موسیقی 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 شانتی کے لئے چھوٹکارے کے لئے یہشو دھنیواد دے دے دھنیواد دے دھنیواد دے دھنیواد یہشو ہاللیلویہ 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 ہمارے جیون کے بلکل خالی ستھان میں یہشو نے ہمیں بھر دیا ہمارے جیون میں جب ہم بلکل اکیلے تھے یہشو نے ہمارا ساتھ دیا ہمارے جیون میں جب اس کٹھن مارگوں سے ہم گزرے یہشو ہمیں اپنے کاندھوں میں ساتھ ساتھ لے کے چھوٹا ہاللیلویہ ہم کتنا دھنیواد دے سکتے ہیں اس کو اس یہشو کو جنہوں نے ہمارے جیون کو سنبھالا ہے جنہوں نے ہمیں اس کھوڑے سے اس اندھکار سے ہمیں نکال کر اس جھوٹی میں لے آیا ہے وہ انانکال کا جھوٹی جو ہمیں انانچیون تک پہنچاتا ہے ہاللیلویہ اوہ پربو یہشو ہم دھنیواد دیتے ہیں اپنے ہردے بھر کے پربو یہشو جتنا بھی ہم دھنیواد دے اتنا کافی نہیں ہے یہشو لیکن جو کچھ بھی ہم لا دے پربو یہشو اسے گرہنڈ کر اسے گرہنڈ کر پربو یہشو کیونکہ جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہم ہے وہ آپی کے کارن ہے یہشو موسیقی یہ چیویں بھرمیشو میں تیری آرانینا کرتا ہوں جیوان دینے والے میں تیری آراندھنا کرتا ہوں یہ چیویں بھرمیشو میں تیری آراندھنا کرتا ہوں جیوان دینے والے میں تیری آراندھنا کرتا ہوں موسیقی 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 ڈالا کو چیتنے والے میں تیری آراد نہ کرتا ہوں ڈالا کو چیتنے والے میں تیری آراد نہ کرتا ہوں ڈالا کو چیتنے والے میں تیری آراد نہ کرتا ہوں ڈالا کو چیتنے والے میں تیری آراد نہ کرتا ہوں ح رحمتی ح رحمتی اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پرمیشور آپ کے لئے موجود ہے اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہا ہے جو چاہے جس کو من چاہے وہ یہشو کے پاس آ سکتا ہے اور وہ موکش کو پا سکتا ہے وہ چھنگائی کو پا سکتا ہے وہ چھٹکارک کو پا سکتا ہے سارے باپوں کے جال سے اور سارے بندنوں سے آزادی اس کو مل سکتا ہے اگر آپ یہشو کو پکڑے یہشو کے نام کو پکارے کیونکہ یہشو کے نام میں ہی سامرت ہے یہشو کے نام میں ہی سامرت ہے اور کوئی دوسرا نام نہیں ہے صرف یہشو کا نام ہے صرف یہشو کا نام ہے حاللوبیا اپنے ہاتھوں کو سور کی اور اٹھائے اللہ 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 الل سارے آدھر کے جو یوگ یہ ہے اوہ مہیمہ کے یوگ یہ اس یہوہ پرمیشتر کی اپسٹھی میں آج کے سن مکھ ہم آئے ہیں اوہ نے دے گی ہماری پراتھنا یہی رہے جب ہم یہاں مندر میں بیٹھے ہیں پویتر آتما میرے حردے سے آپ ناکیوال بات چیت کریں پرنتو میرے جیون میں ایک آپ ایسا پریورتن لائیں جس سے کی میرا سارا جیون ہمیشہ کے لئے بھدل جائے جس پریشتری میں یا جس طرح سے میں یہاں آیا ہوں میں اسی پرکار سے نہ لوٹوں لیکن ایک بدلے ہوئے ویکتی کے سمان میں یہاں سے جانے پاؤں اس پراتھنا کو اپنے دل میں اور اپنے من میں بنائے رکھیں اہم میں سے جتنے لوگ یہاں پر اس پربو کے میج میں شامل ہوں گے ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پولوس کے شبدوں کو یاد کریں کہ ہر ایک ویکتی اپنے آپ کو جانچے اس سے پہلے کہ وہ اس میں حصہ لے تاکہ کوئی بھی جن ایوگیتہ سے نہ لے سو آپ کی پراتھنا پویتر آتما سے یہ بھی ہونے پائے کہ یادی کوئی ایسی بات ہے میرے جیون میں یا میرے من میں یا دل میں جو آپ کے ورد ہے آپ میرے دھیان میں لاؤ ہو سکتا ہے میں نے کسی کے ورد میں میں آپ نے جھوٹ بولا ہو ہو سکتا ہے کسی ویکتی کے اپمان میں آپ نے کچھ کیا ہو یا ان کے ساتھ ایسا ورتاؤ کیا ہو میرے پریوں جب ہم آرادھنا کرتے ہیں تو یادی آرادھنا ایک شد درہ سے نہیں اٹھتی ہے تو پھر ہمارا آرادھنا کیول چلانا اور پکارنے کے برابر ہے جیسے پولوس نے کرنتھیوں میں کہا ہم ایک جنجناتے جھانج کے سمان اور کھالی برتن جیسے آواز بناتے ہیں اسی سمان ہم ہو جاتے ہیں ہماری آرادھنا ایسی ہونی چاہیے جو ایک جیویتِ بلیدان کے سمان ہمارے پرمیشور کے سنمکھ اٹھنے پائے اور ایسے ہمارے جیون سے ایک سگندھ اٹھنے پائے جس سے یہوہ پرمیشور پرسند ہو وہ ہماری آتمی کا آرادھنا ہے ایک سمبھاونا ہے کہ گیتوں کے دوارا اور سنگیت کے دوارا ہم خوب شور مچائیں لیکن یدی ہمارے من اور ہمارے خردے صحیح نہیں ہیں تو پھر یہ کیول چلانا چیکنا اور کھالے کھوکلے آواز کے سمان سورک تک اٹھتی ہے ہونے دیں کی پویتراتمہ ہمارے دلوں سے بات چیت کرے اور ہم سچی آرادھنا میں ہم پرویش کرنے پائیں ہالیلوریہ اسی پرارتنا کے ساتھ کہ پویتراتمہ میرے دل کو بدل اس پرارتنا سے آئیے ہم اپنے ستھانوں کو گرہن کریں پرویشو آشیش دے ہم سب کو آپ سب کو جائے مسیح کی اور آج کی صوبہ پرمشور نے ہمیں یہ دن دیا یہ پرمشور کا آنگرہ ہے کہ آپ اور میں آج کی صوبہ سے ستھان پر بیٹھیں ہالیلویہ اس لئے ایک بار ہم زوردار تالی پرویشو مسیح کے لئے بجائیں گے ہالیلویہ اور مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے اگر اس کا انوگرہ اس کی دیا اس کا پریم یہ ہم سے لے لیا جائے تو آپ اور میں کچھ بھی نہیں ہم اور آپ سڑک پر چلنے والے کسی دوسرے ویکتی کے سمان ہوں گے میرے پریوں جو بات آپ کو اور مجھے آج کی صوبہ الگ کرتی ہے وہ ہے جیویت پرمشور کا اپستی تھی جو کہیں اور نہیں آپ کے اندر واس کرتا ہے ہالیلویہ اس لئے وچن میں لکھا ہے آپ اس کے مندر ہیں ہالیلویہ اس لئے اس اس سمجھ کے سنگ آج کی صوبہ ہم بیٹھیں گے پربو میج کا آج پہلا رویوار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جو سندیش ہے اسی میج کے اوپر ہو اور اس میج کے لئے میں جانتا ہوں آپ سب کو پتا ہے میں کون سا وچن پڑھنے والا ہوں تو آئیے میں کہہ لیں پہلا کرنثیوں کی پتری گیاروہ ادھیای کی اور ہم بڑھیں گے پہلا کرنثیوں کی پتری گیاروہ ادھیای اور ساتھی ساتھ میں چاہتا ہوں کی اگر آپ ایک جگہ ایک انگلی اگر پہلا کرنثی گیاروہ پتری پر رکھے اور میں چاہتا ہوں دوسرا اگر ہم کھول سکے تو وہ ہوگا نرگمن کی پستک Exodus نرگمن کی پستک باروہ دھہائے اور جو نرگمن کی پستک یعنی Exodus chapter 12 یعنی نرگمن کی پستک اس کا باروہ دھہائے اگر پہلا کرنثیوں کی پتری مزبوط مزبوط ترو تازہ ہو جاتا ہے تو کئی ساری جو باتوں کو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں ہے اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے یہ ہے تو میں چاہتا ہوں پہلے جو ہے ہم پہلا کرنثیوں اس کا گیاروہ دھہائے تئیسوے وچن سے پڑھیں گے 1st Corinthians chapter 11 verse 23 onwards میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں اگر آپ اپنے بائبلز پر ہیں تو کرپیا کر کر میرے سنگ اس ستھان کو دیکھئے تئیسوے وچن سے کیونکہ یہ بات مجھے پربو سے پہنچی اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی کہ پربو ییشو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور دھنیوات کر کے توڑی اور کہا یہ میری دے ہے جو تمہارے لیے ہے میرے سمرن کے لیے یہی کیا کرو اسی ریتی سے اس نے بیاری کے پیچھے کٹورا بھی لیا اور کہا یہ کٹورا میرے لہو میں نہیں واچا ہے جب کبھی پیو تو میرے سمرن کے لیے یہی کیا کرو کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس کٹورے میں سے پیتے ہو تو پربو کی مرتیو کو جب تک وہ نہ آئے پرچار کرتے ہو اس لیے جو کوئی انوچیت ریتی سے پربو کی روٹی کھائے یا اس کے کٹورے میں سے پیے وہ پربو کی دے اور لہو کا اپرادی ٹھہرے گا اس لیے منوش اپنے آپ کو جاچ لے اور اس ریتی سے اس روٹی میں سے کھائے کہ اس کٹورے میں سے پیے کیونکہ جو کھاتے پیتے سمیں پربو کی دے کو نہیں پہچانتے وہ اس کھانے اور پینے سے اپنے اوپر ڈنڈ لاتا ہے اسی کارن تم میں سے بہت سے نربل اور روگی ہے اور بہت سے سو بھی گئے ہیں یہ وہ وچن ہے پہلا کورنثیوں گیاروہ دھیائے تیسوے وچن سے لے کر تیسوے وچن تک میں نے پڑا میں چاہتا ہوں اب جو ہے نرگمن کی پستک کی اور بڑھیں اور اس کے باروہد Exodus chapter 12 اور میں پہلے وچن سے پڑھ رہا ہوں یہ وچن میں اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ فسا کا پر یہ پربو میج ہے کہ اس کا پیچھے کا جو اتحاس ہے وہ کیا ہے باروہد دھیائے پہلے وچن سے پھر یہوہا نے مصر دیس میں موسا اور حرون سے کہا یہ مہینہ تم لوگوں کے لئے آرمب کا ٹھہرے ارثات ورش کا پہلا مہینہ یہی ٹھہرے اسرائیل کی ساری منڈلی سے اس پرکار کہو اسی مہینے کے دسوے دن کو تم اپنے پتروں کے گھرانوں کے انسار گھرانے کے پیچھے ایک میمنے لے رکھو اور یدی کسی کے گھرانے میں ایک میمنے کے کھانے کے لئے منوش کم ہو تو وہ اپنے سب سے نکٹ رہنے والے پڑوسی کے ساتھ پرانیوں کی گنتی کی انسار ایک میمنے میمنہ لے لے رکھے اور تم ہر ایک کے کھانے کے انسار میمنے کا حساب کرنا تمہارا میمنہ نردوش اور ایک ورش کا نر ہو اور اسے چاہے بھیڑوں میں سے لینا چاہے بکریوں میں سے اور اس مہینے کے چودوے دن تک اسے رکھ چھوڑنا اور اس دن گودھلی کے سمیں اسرائیل کی ساری منڈلی کے لوگ اسے بلی کریں گے تب وہ اس کے لہو میں سے کچھ لے کر جن گھروں میں میمنے کو کھائیں گے ان کے دوار کے دونوں اگلنگوں اور چوکھٹوں کے سرے پر لگائیں اور وہ اس کے ماس کو اسی رات آگ میں بھونج کر آگ ہمیری روٹی اور کڑوے ساکپات کے ساتھ کھائیں اس کو سر پیر اور اتڑیاں سمیت آگ میں بھونج کر کھانا یا کچھا یا جلا کچھ بھی پکا کر نہ کھانا اور اس میں سے کچھ بھی سبیرے تک نہ دینا اور یدی کچھ سبیرے تک رہ بھی جائے تو اسے آگ میں جلا دینا اور اس کے کھانے کی یہاں ویدی ہے تو یہ میں نے گیاروے وچن تک پڑا ہے اور اس کے بااد اگر آپ اس وچن کو پڑتے چلے جائیں گے اس میں لکھا ہے کس پرکار سے پرمیشور ہوا ہے کہ اسی رات میرا موت کا فریشتہ یعنی the angel of death موت کا فریشتہ مصر میں سے ہو کر کے نکلے گا اور وہ فاتکوں پر کیا دیکھے گا موسیٰ سے کہا ہے کہ ہر فاتک پر کیا لگانا ہے میمنا جو ایک سال بینا کسی اس میں کسی بھی پرکار کا کمی نہیں ہونا چاہیے بلکل سب سے اچھا میمنا کا بلی چڑھا کر اس کا لہو دروازوں پر لگانا ہے فاتکوں پر موت کا فریشتہ آئے گا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ کس کے دروازے پر لہو لگا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کئی سارے مصر کے لوگ جنہوں نے وشواس کر کر اپنے فاتکوں پر بلی چڑھا کر میمنا کا لہو لگایا وہ بھی بچا لیے گئے اسرائیلیوں کے سنگ کیونکہ موت کا فریشتہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ دروازے کے اندر کون ہے مصری ہے گیر یہودی ہے کوئی بھی ہو لیکن باہر کیا ہے کس کا لہو لگا ہے میمنا کا لہو ہے یا نہیں تو اسی بات اسی ادھیائی کو جب آپ انت میں پڑھیں گے یہوہ پرمیشور موسیٰ سے کہتا ہے کیونکہ اس بات کو تُو ہر بار میری یاد میں کرنا یہ یاد کرتے ہوئے کس پرکار میں نے تمہیں مصر کے بندن سے آزاد کر آیا اب ہم نئے نیام کی اور بڑھیں گے اس پریشت بھومی کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے پہلا کورنٹھیوں گیاروہ ادھیائی تیسوے وچن سے ہم نے ابھی اس وچن کو پڑھا ہے اور آج کی صوبہ میں چھے باتوں کو اس وچن سے آپ کے سموک رکھنا چاہتا ہو چھے باتیں سمیں بہت کم ہے لیکن کوشش کروں گا چھے باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اسے جل سے جل سماپ کیا جائیں پہلا کورنٹھیوں گیاروہ ادھیائی تیسوے وچن سے اور ابھی میں نے اس وچن کو پڑھا اس میں ہم پڑھتے ہیں آپ کا بائبل کرپیا کر کے پہلا کورنٹھیوں گیاروہ ادھیائی تیسوے وچن پر کھول لیجئے اور میں وچن کر کے ایک ایک وچن کر کے جا رہا ہوں تاکہ آج کی صوبہ ہم اس میچ کا مولے سمجھنے پا یہ ہے کیا پولوس کہتا ہے کیونکہ یہ بات مجھے پربو سے پہنچی یعنی اس وچن میں یہ بات پشت ہو گئی ہے یہ کوئی پولوس کا اپنا وچار نہیں ہے یہ اپنا کوئی آئیڈیا اس کا نہیں ہے کہ اس نے کوئی سدھاند بنا دیا کہ میں پربو میج کو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہتا ہے یہ بات جو مجھے پربو سے ملی ہے میں تمہارے سمک رکھنا چاہتا ہوں تو پہلی چیز آپ کو اور مجھے سمجھنا ہے یہ میج کالیسیا کا کوئی ریتی ریواج نہیں ہے کالیسیا کے دوارہ بنایا گیا کوئی سنسکرتی نہیں ہے جس کو آپ کو پالن کرنا ہے اور آپ کا جو مسیح ہے وہ ترو تازہ ہو جائے گی ہر رویوار کو یہ پربو کی اور سے دی گئی ایک آگیا ہے پربو کی اور سے دیا گیا ایک انشتھان ہے جسے ہم اس میں لکھا گیا جتنی بار کر سکو یعنی کہتا تو یہ ہے کہ ہر رویوار ہم یہ کریں ہو سکے تو ہر پرتی دن ہم یہ کریں لیکن جس طریقے سے ہم ہیں آج کے سمیں اس کی انومتی ہمیں نہیں ہے لیکن پھر بھی مہینے کے پہلے رویوار کو ہم اسے کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کسی منوشی نے اسے نہیں بنایا ہے کسی پاسٹر نے اسے نہیں بنایا ہے اسے خود پرمیشور نے ستھاپت کیا ہے تو پولوس کہتا ہے کیونکہ یہ بات مجھے پربو سے پہنچی اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی کہ پربو یشو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور دھنیوات کر کے تھوڑی پہلی بات جو میں آپ کے سمجھ رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے دھنیوات thanksgiving یشو مسی نے روٹی لیا دھنیوات دیا اور روٹی تھوڑی کس بات کے لیے دھنیوات دیا کبھی آپ نے سوچا اس کے لیے یشو نے کس بات کے لیے دھنیوات دیا یشو کو پتا تھا کہ وہ پکڑوایا جانے والا ہے اور اس نے کہا کہ روٹی جو اس کی دھے بن جائے گی ایسا نہیں ہے یہ روٹی درشاتی ہے اس کی دھے کو اور یہ پیالا اس کے لہو کو درشاتا ہے یہ اس کا دھے اور لہو نہیں بنتے یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے ہے نا تو پربو یشو مسی نے کس بات کا دھنیوات دیا پربو یشو مسی نے اس بات کا دھنیوات دیا کہ پتا آپ نے مجھے جس ادیش کی لیے یہاں بھیجا تھا میں اسے پورا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں اس رات میں پکڑوایا جاؤں گا اس کروس پر میں جاؤں گا لیکن جو دیش جو لکش کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ میں پورا کر رہا ہوں اب میرے چھے لے اس بات کو سمجھنے پائیں کہ میں وہ جیون کی روٹی ہوں I am the bread of life یہ ہونا رچی سو ساما چار میں یہ ہونا لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ میں یشو مسی کہتا ہے میں جیون کی روٹی ہوں اور اس کا اگر مجھے تلہ کرنا ہو تو میں پورانے نیم میں جاؤں گا جہاں پر اسرائیلیوں کو کھانے کے لیے کیا ملاتا سوارگی ہے منہ اور دیکھئے ابھی آج کے تین آپ سب پراکار کا کھانا کھاتے ہیں میٹ بھی کھاتے ہیں دال بھی کھاتے ہیں چاول بھی کھاتے ہیں سبجی بھی کھاتے ہیں پھر بھی ڈاکٹر کہتا ہے یہ کم ہے یہ والا پروٹین اور سے لو ہیتا ہے نا یہ والی دوائی کھاؤ یہ والا ویٹیمن کم ہو گیا اب آپ سوچی یہ پورانے نیم میں صرف منہ کھا کر پرمیشور نے اسرائیلیوں کو بچائے رکھا یعنی ان کا کاربوہیڈریٹ پروٹین فیٹ جتنا ان کو پوشن چاہیے تھا پرمیشور نے صرف سورگیے منہ سے انہیں سمحال کے رکھا ہالیلویا آج کی صبح آپ کو اور مجھے سمجھنا ہے ہمارا سارا پوشن اسی یشو مسی سے آتا ہے ہالیلویا آپ جو کھاتے وہ تو اچھی بات ہے لیکن اس بات کو بھی سمجھنا ہے آپ کا آتمک پوشن کہاں سے آ رہا ہے وہ یشو مسی ہے میرے پریوں اسی لئے اس نے دھنیوات دیا اس نے کہا کہ میرے چھے لے اس بات کو سمجھیں میرے انیوائیں اس بات کو سمجھیں کہ وہ جیون کی روٹی جو میں پرانے نیم میں منہ تھا وہ جیون کی روٹی میں ہوں یہ مجھ سے کھائیں مجھ سے پیئیں تاکہ انہیں کبھی بھی کسی بات کی کمی نہ ہونے پائیں میرے پریوں یشو مسی نے دھنیوات دیا روٹی توڑی اور دھنیوات دیا اور اس کے بعد آگے بڑھتے وہ کہتا ہے یہ میری دے ہے جو تمہارے لئے دی گئی اور میرے سمرن میں یہی کیا کرو یعنی جو روٹی تھی وہ کہہ رہا ہے یہ روٹی میری دے ہے ہے نا وہ کہہ رہا ہے جو منہ میں نے تمہیں پرانے نیم میں موسیٰ اور اس کے لوگوں نے کھایا اب وہ کہتا ہے وہ منہ میں ہوں مجھ سے کھاؤ مجھ سے پیو اور یہ روٹی میں ہوں اس کے آگے بڑھتے وہ رہتا ہے اسی ریتی سے اس نے پیالا یا کٹورا بھی لیا اور کہا یہ کٹورا میرا لہو ہے اور لہو میں ایک نئی وچہ a new covenant اب میں آپ کو بتا دوں جہاں کہیں پرانے نیم میں آپ دیکھیں گے لہو کا پریوں کیا گیا ہے وچہ بتانے کے لئے ابراہیم کے سنگ جب پرمیشور نے وچہ باندھا لہو کے ساتھ میرے پریوں تو ایک دھرم شاستری اس پرکار کہتا ہے کہ پرمیشور کا لہو the blood of the covenant یعنی وچہ کا لہو گرب کے پانی سے گہرا ہے میرا بات سمجھ رہا ہے جتنی ماتائیں وہ اس بات کو سمجھیں گی the blood of the covenant is thicker than the water of womb یعنی کی جو گرب کا پانی ملکہ کہنے کا مطلب کیا ہے سندرب کیا ہے کہ ایک ماتا کے گرب سے جو بچہ نکلتا ہے اس بچے کے سنگ کسی دوسرے کا جو رشتہ ہے اس سے کہیں زیادہ گہرا رشتہ ہمارا آپس میں ہے اس وچہ کے دوارہ جو پربو یشو مسیح میں ہمیں نہیں ملی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے پریوں ہالیلویہ تو اس لیے پہلی چیز جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا وہ یہ ہے کہ پربو یشو مسیح نے روٹی اٹھائی اور دھنیوات دیا جب آپ روٹی اٹھائیں آج کی صبح تو آپ کیا اس روٹی کو دھنیوات کے سنگ اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں ہاں پربو جس ادیشی کے لئے آپ نے مجھے یہاں رکھا ہے میں اسے کر رہا ہوں میں ویسے ہی جی رہا ہوں میں آپ کے صدحانت انسار آپ کے وچن انسار اپنے جیون کو جی رہا ہوں کیا میرا جیون اسی لئے انتیم وچنوں میں لکھتا ہے پولوس جو کوئی اس پیالے میں بھاگ لینا چاہتا ہے وہ خود کو جانچے اور پرکے کیونکہ ہم نہیں جانتے آپ میرے اندر کیا چل رہا ہے نہیں جانتے میں آپ کی اندر کیا چل رہا ہے نہیں جانتے اسی لئے پولوس کیا کہہ رہا ہے آپ خود self examination خود کو آپ خود جانچیے اور دیکھئے کیا آپ کا جیون پرمیشور کی وچن انسار ہے یا نہیں کیا آپس میں کوئی من مٹاؤ ہے کیا آپس میں کوئی مت بھیت ہے یا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے ہیں تو اس میچ میں بھاگ مت لینا اور اگر ایسا کچھ ہے تو پہلے اسے سلجھا لو پھر اس کا بھاگ بندہ تو میرے پریوں جب آج کی صبح آپ اس میچ کا بھاگ بنتے آپ میں سے جو بھی اس میچ میں سے بھاگتا کریں گے اس بات کو یاد رکھیں جب آپ روٹی کو لے کر کیا آپ دھنیو آد دے سکتے یہ کہتے ہوئے پرمیشvoor ہاں میں نے ویسا ہی جییا جیسا آپ چاہ رہے ہیں میں ویسا ہی جیا اور جی رہا ہوں اور جیوں گا تینوں باتیں ویسا ہی میں نے جیا ویسا ہی میں جی رہا ہوں اور ویسا ہی جب آپ کا پنر آگمن نہ ہو میں ویسا ہی جیوں گا جیسا آپ کا اوچند کہتا ہے کیا میں یہ دھنیوات کا پراتنا روٹی اٹھا کر دے سکتا ہوں کیا میں نے اس ادیش کو پرمیشو نے جسے مجھے پرتوی پر رکھا ہے کس لیے مجھے اور آپ کو رکھا ہے پہلا پترس دو نو کا دوسرا بھاگ کہتا ہے تاکہ تم جو اندھکار سے بلائے گئے ہو دوسروں کے لیے جوتی کا کارن بن جاؤ میرے پریوں یہ میج اس میں کئی بار ہر عویبار ہر سپتہ کچھ پیالے اس میں بہت سے بچ جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس میں ابھی بہت پیالے بچے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے ابھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں کو یشو مسیح کو جاننا ہے جنہوں نے یشو مسیح کے وشہ میں نہیں سنا ہے کس کی ذمہ داری ہے آپ کی اور میری میرے پریوں آج کی صبح جب ہم اس میج کے سموک آئیں ہم سمجھنے پائیں دیکھنے پائیں کی کیا میں دھنیوات کی ایک پراتنا پرمیشوڑ کے سموک رکھ سکتا ہوں کی پرمیشوڑ جیسے آپ نے اپنے او دیش کو اس پرتوی پر کھیا پورا کیا اس کروس تک گئے میرے لئے پران کو دی اپنا لہو بہایا تاکہ میں جیوں کیا میں آپ کی او دیش کو پورا کر پا رہا ہوں کیا میں آپ کی جوتی بن پا رہا ہوں کیا میں آپ کے لئے نمک بن پا رہا ہوں کیا میں دوسروں کے ویچ میں یشو مسیح کے لئے کو دھارن ٹھہر پا رہا ہوں کیا میرا بولنا کیا میرا چلنا کیا میرا چرطر کیا میرا کام کرنے والے ستھان پہ میرا باتشیت میرا روئیہ کیسا یہ ساری بات درشاتا ہے کی آپ ربو یشو مسیح میں کون ہے میرے پریوں کئی بار ہمیں یہ لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا پاسٹر ہے نہیں کوئی وشواسی اگل بگل ہے نہیں تو میں ٹیبل کے انڈر بھی لے رہا ہوں ٹیبل کے اوپر بھی لے رہا ہوں مطلب میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا گھوس بھی چل رہا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایسے کئی سارے مسیح ہیں جو یہ کر رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ سب کرتے ہیں تو ہم کر رہے ہیں اور ان کا ایکسکیوز بہانہ کیا ہے اگر میں نہیں لوں گا تو یہ لوگ مجھے یہاں سے ٹرانسفر کر دیں گے ایسے بھی کئی ادھارن ہیں جنہوں نے ٹرانسفر لینا پسند کیا اس کی بجائے کہ وہ جو پرانالی ہے جو ان کا یہ کام کی جگہ پر جھک جائے اپنا وشواس جھکا دے میرے پریوں میرے پریوں کہ آپ کے جیون میں آپ دھنیوات کی ایک بھیٹ پرمیشور کو چڑھا سکتے یہ کہتے ہوئے ہاں پرمیشور اس روٹی کو جب میں لیتا ہوں میں دھنیوات دیتا ہوں کیونکہ میں نے ویسے ہی جیا جیسا تیرا صدحان بتاتا ہے تیرا وچن بتاتا ہے دوسری بات یہشو مسیح کہتا ہے پولوس اس وچن میں کہہ رہا ہے اس لیے اسے میرے سمرن میں کیا کرا ریمیمبرنس تو دوسری بات پہلی بات ہے تھینکس گیونگ یعنی دھنیوات دینا دوسری بات ہم اس پربون میج کو کیا کرتے کیا دکھاتے ہم یاد کرتے ہیں کس بات کو یاد کرتے ہیں ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ جیسے پورانے نیم میں ابھی ایکسوڈس نرگامن کی پستک باروے ادھیائے میں جو ہم نے پڑا جیسے پورانے نیم میں ایک میمنے کا بلیدان اور اس کا لہو بہایا جانا عوشق تھا کی مصر سے آزادی اسرائیلیوں کو ملے ویسے ہی پربون ییشو مسی جو پرمیشور کی اور سے بھیجا گیا میمنہ تھا اس کا لہو بہایا جانا ضروری تھا تاکہ آپ اور میں پاپ کے بندش سے بچ سکے تاکہ آپ اور میں اپنے پاپوں سے آزاد ہو سکے ہالیلویہ جیسے اس میمنے کو دوش رہیت ہونا تھا ویسے بائیبل بتاتا ہے ییشو مسی بھی دوش رہیت تھا پاپ رہیت تھا اس میں کوئی بھی اشدتہ نہیں تھی اور وہ پرمیشور کا ایسا میمنہ تھا جس کے چڑھائے جانے کے بعد آپ کوئی دوسرے بلیدان کی آوشکتہ نہیں سدھتہ ستھاپت کر دی ہالیلویہ اس لیے جب کروس پر اس کا مرتی ہویا آپ دیکھئے کیا ہوا مندر کا پردہ دو بھاگوں میں فٹ گیا جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہوگا بڑا آسان سا پردہ ہوگا اور ایسے لٹکا ہوگا جس کو آپ خسکا دیتے ہیں ایسا کوئی پردہ ہوگا ایسا پردہ نہیں تھا اگر آپ یہودیوں کا اتحاس اٹھا کر کے پڑے تو اس پردے کا وجنی سو کلوں کے اوپر تھا اس کو انسانی ہاتھوں سے فارنا یا ایسے ایک آدمی کے حساب سے ہٹانا بھی ایک الگ جگہ کرنا بڑا کٹھن تھا وہ کئی وجنی پردہ تھا اور بائیبل میں لکھا ہے کہ وہ پردہ دو بھاگ ہو گیا جب ییشو مسیح نے پران اس کروس پتہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب وہ پردہ یعنی ہمارے پاپ کا پردہ جو آپ کو اور مجھے پرمیشور سے الگ کیا گیا تھا آپ کے دشتتہ آپ کی برائی آپ کے ادھرم کے کام جو آپ سب سے چھپاتے تھے کسی کو نہیں پتہ تھا ان ساری باتوں کے لئے پربو یشو مسیح نے اس کروس پر جان دے دیا اس کا مطلب وہ پردہ پھٹ گیا وہ پاپ کا پردہ اب نہیں ہے اس کا مطلب آپ اور میں اب ڈیریکٹ یعنی سیدھے پربو یشو مسیح سے پراتنا کر سکتے اب ہمیں کسی بیچ بچولیے کی ضرورت نہیں ہے جتنا میں پراتنا کروں گا پرمیشور سنتا اتنا ہی آپ پراتنا کریں گے پرمیشور سنتے گا ہالیلویہ جتنا پرمیشور نے آپ کو ابھی شیک دیا ہے اتنا ہی ہم کو بھی دیا ہے انتر ہمارے وشواس میں ہے میرے پریوں کیونکہ وچن میں لکھا ہے اگر تم وشواس کر تو ایسا ہو جائے گا میرے پریوں ایک گواہی آپ کو دیتا ہوں کل رات کو لگ بگ دس بجے میرے پاس ایک پاسٹر کا فون آیا بدھائیوں سے اور جونیر ہے میرا دوست ہے مجھ سے کہنے لگا بھائیا ایسا ایسا ہے ایک ویکتی تھا دلی سے وہ نکلا دو دن پہلے اور گھر آنا تھا اسے دو دن ہو چکے ہیں وہ گھر نہیں پہنچا ہے اس کے بیوی بچے سب پریشان گاؤں والے دلی چھلے گا ڈھونڈنے وہ کئی نہیں ملا اس کا فون رات میں دس بجے میرے پاس آیا بھائیا ایسا ایسا ہوا ہے آپ پراتنا کریے ہم بھی پراتنا کر رہے ہیں میں نے بھی پراتنا کیا صبح چرچ آنے سے جسٹ پہلے سات بجے اس کا فون آیا میرے پاس مجھ سے کہا بھائیا وہ بھائیا گھر لوٹ آئے ہیں میں نے بھولا ہالیلویہ پرمیشور پراتناوں کو سننے والا پرمیشور ہے ہالیلویہ تو اسی لیے میرے پریوں ہم کیا یاد کرتے ہیں ہم یہ سمرن کرتے ہیں کہ وہ میمنا وہ یہشو مسیح ہمارے پاپوں کے لئے چڑھایا گیا ہے اس کو ضرورت نہیں تھی جانے کے لئے اس کروز پر آپ کا دشتہ میرا دشتہ میرا پاپ ہم سب کے پاپ کو اس نے اس کروز پر لے لیا ہالیلویہ اور اسی لیے اس کروز کو ایسا ستھان بھی کہا جاتا ہے جہاں پر منوشی کا سب سے بڑے ادھرم کے کام دیکھتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ وہ کروز وہ ستھان بھی ہے جہاں پر پرمیشور کا مہیمہ بھی دکھتا ہے پرمیشور کا مہان پریم بھی ہمارے لئے دکھتا ہے ہالیلویہ اس لیے ہم اس پریم کو سمرن کرتے ہیں اس بلیدان کو جو پربو ییشو مسیح نے ہمارے پاپوں کے لئے پراشت کیا ہمارے پاپوں کے لئے اس کروز پر گیا اس بات کو ہم سمرن کرتے ہیں آج کی صبح میرے پریوں اور اس لیے اس پربو میج میں جب ہم سہبھاگیتا کرتے ہیں آپ اس سبحاؤ کے سنگ سہبھاگیتا کریے یہ جانتے ہوئے کہ پربو آپ میرے لئے اس کروز پر چڑھے آپ میرے پاپوں کے لئے آپ نے بلیدان کیا آپ نے میرے روگوں کے آپ کے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو گیا ہالیلویہ اور اس لیے میرے پریوں آج کی صبح آپ میں سے کوئی اگر یہاں روگی بیٹھا ہے اور وچن میں لکھا ہے اس بات کو جو صحیح ریتی سے اس میج میں سے بھاگیتا کریں گے آپ چنگی ہو کر کہ یہاں سے جائیں گے میرے پریوں ہالیلویہ لیکن یہ بھی لکھا ہے چیتاونی یہ بھی ہے جو انوچھت ریتی سے اس میں بھاگ لے گا تم میں سے کئی بیمار ہیں اور کئی سو گئے ہیں میرے پریوں اس لیے ہم خود کو جاچیں اور پرکھیں آج کی صبح اس لیے دوسری بات ریمیمبرنس ہم اس کی یاد کیا یاد کرتے ہیں ہم اس کی مرتیوں کو اس کے دفنائے جانے کو اور اس کے پنردھان کو یاد کرتے ہیں ہالیلویہ ہم یہ یاد کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے پاپوں کے لئے مرا ویسے ہم بھی اپنے پاپوں میں اب مر گئے اب ہمارا میں ہمارے اندر جیویت نہیں ہے گلاتیوں کی پتری دوسرا دیائے بیسوا وچن میں پربو یہشو کے سنگ کروس پر چڑھا دیا گیا ہوں اب میں نہیں لیکن میرے بھیتر کون جیویت ہے ییشو مسی جیویت ہے ہالیلویہ بولیے میرے بھیتر ییشو مسی جیویت ہے زور سے بولیے میرے بھیتر ییشو مسی جیویت ہے ہالیلویہ یہ ہمارا پراتنا ہونا چاہیے ہمارا پراتنا یہ ہونا چاہیے یہ پرمیشور میرا میں مرتا جائے اور تو مجھ میں بڑھتا چلا جائے یہ ہے پربو میج جب میرا ہمارا ہم مرتا چلا جائے میرا میں مرتا چلا جائے اور میرے بھیتر پربو بڑھتا چلا جائے یہ ہے پربو میج میرے پریوں ہم یاد کرتے ہیں اس کے مرتیو کو جوس نے کروس پر دیا ہم یاد کرتے ہیں اس کے دفنائے جانے کو کی جس پرکار وہ اس قبر میں رکھا گیا ہم نے بھی بپتسمہ جب لیا ہم بھی دفنا دیے گئے ہیں اب میرا میں مر گیا ہے اور مرے وے لوگ قبر میں سے واپس نہیں آتے سب کو پتا ہے نا مرے وہ لوگ تو اگر آپ کا میں مر چکا ہے تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ارے بھائیہ وہ پرانا میرا جو اندر کا پرانا ویکتتو ہے نا وہ باہر آ گیا ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ کا میں مر چکا ہے اور یشو آپ میں جیویت ہے تو صرف یشو ہی باہر آئے گا ہالیلویہ تو جو آپ کے بھیتر ہے وہ ہی باہر دکھائی دے گا ہالیلویہ اس لیے میرے پریوں آج کی صوبہ ہم یاد کرتے ہیں اس کی مرتیوں کو اس کے دفنائے جانے کو اور یاد کرتے ہیں اس کے پنردھان کو سب سے مہتو پنردھ بات تیسرے دن وہ جی اٹھا ہالیلویہ اور وہ مرے ہو میں سے جی اٹھنے والا پہلا ایسا تھا ہالیلویہ اور اس لیے کیونکہ وہ جی اٹھا ہے ہماری آشا کیا ہے ہم بھی جییں گے ہالیلویہ اس آشا میں آپ اور میں جی رہے ہیں میرے پریوں کیونکہ یہ دے یہ شریر تو ناشور ہے بائیبل میں لکھا ہے وچھن میں لکھا ہے مٹی سے بنے ہیں مٹی میں ہی جانا ہے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ دو ہفتہ کچھ نہیں بچے گا مٹی ہو جائے گا لیکن بائیبل میں لکھا ہے کیا معنی ہے اس دن جب وہ تروی فوکھی جائے گی جو پربو میں سوئے ہیں وہ اور جو جیویت ہیں وہ ایک ساتھ مل کر ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے ہالیلویہ یعنی آپ کا شریر بھی پنردھان پائے گا آپ کے پاس بھی نئے شریر ہوں گے اور ہم سب مل کر ان نئی شریروں میں پنردھان ہوئے شریروں میں پربو سے ملاقات کریں گے ہالیلویہ اس آشا کو ہم یاد کرتے ہیں کہ جیسے اس کا پنردھان ہوا ویسے میرا پنردھان بھی ہوگا اس لئے پہلی بات ہم دھنیوات کے سنگ اس میچ کے نکٹائیں دوسری بات ہم یاد کرتے ہوئے اس میچ کے نکٹائیں اس کی مرتیو اس کا دفنائی آ جانا اور اس کا پنردھان تیسری بات گھوشنا وہ کہتا ہے اس بات کی گھوشنا کرو Proclaim Until I come Declare the death جب تک میرا دوسرا آگمن نہ ہو میری مرتیو کی گھوشنا کرو میں نے اس بات کو ابھی پہلے بھی کہا کہ ہم اپنے جیونوں سے کیا ییشو مسی کی گھوشنا کر رہے ہیں کیا ہمارا جیون ییشو مسی کو دکھا رہا ہے کیا میرا جیون ایسا ہے جب لوگ دیکھتے تو کہتے ہاں سچ میں یہ پرمیشوار کا جن ہے میرے پریوں کیا کیسی ہماری گواہی ہے آپ کے گھروں میں آپ کے پریواروں میں آپ کی کیا گواہی ہے آپ کے پڑوس میں آپ کی کیا گواہی ہے اگر کل کو میں آپ کے پڑوسی سے پوچھوں کی یہ بھائی ہمارے کیسے ہیں کیا گواہی وہ آپ کے وشے میں دیں گے کئی لوگوں کو بڑا ڈر ہوگا کی میں پوچھنا نہیں چاہیے صحیح ہے تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کیسے جیتے ہیں یہ معنی رکھتا ہے کیونکہ بائیبل میں لکھا ہے ہم پربو ییشو مسی کی جیویت پتریہ ہیں we are the living letters living epistles of jesus christ اس کا کیا مطلب ہوا جب مجھے کوئی دیکھتا ہے تو کیا وہ میرے جیون سے ییشو مسی کو پڑھ پا رہا ہے کیا جب کوئی مجھے دیکھتا ہے تو کیا وہ میرے جیون سے ییشو مسی کو سن پا رہا ہے کیا جب کوئی مجھے دیکھتا ہے تو میرے چارتر میرے چالچرن میرے بول چال میں ییشو مسی دیکھتا ہے یا نہیں میرے پریوں ہم گھوشنا کرتے ہیں اس کی مرتیوں کی کہ جیسے یہ پربو مرا اس کروس پر سب کے پاپوں کے لئے صرف مسیحوں کے لئے نہیں عیسائیوں کے لئے نہیں ہر ایک مانو کے لئے پربو ییشو مسی نے اپنی جان کو دی ہے اور اس بات کی گھوشنا ہم کرتے ہیں پولوس کہتا ہے میں پرچار کرتا ہوں اس ییشو کا جو کروس پر چڑھایا گیا دفنایا گیا اور جو جی اٹھا اور دوبارہ آ رہا ہے ہالیلویہ تو ہمارے جیون کیا اس بات کا پرچار کر رہے ہیں اس ییشو مسی کی گھوشنا کر رہے ہیں جس نے ہمارے پاپوں کے لئے اپنی جان کو دیا ہمارے پاپوں کے لئے وہ اس قبر کو چھنا اور پھر سے جی اٹھا اور دوبارہ نیائے کرنے کے لئے آ رہا ہے ہالیلویہ میرے پریوں آپ نے سے کتنے یہ چاہتے ہیں آپ کے پریے جان اس نیائے میں نہ پائیں میں بتا دوں کلیسیا اٹھانے جانے کے ریپچر یعنی کلیسیا کا اٹھائے جانے کے سات سال کا جو سمائے ہوگا کلیش کا مہا کلیش کا سمائے ہے وہ بائیبل میں وہ سمائے بہت آسان نہیں ہوگا بائیبل میں لکھا ہے لوگ کہیں گے پہاڑ سے پہاڑ مجھ پر گر اور مجھے چھپا لے لیکن پہاڑ کہے گا میں نہیں چھپا سکتا کیونکہ پرمیشور کا ڈنڈ اُتھرے گا میرے پریوں یہ پرکاشی تو واقع میں لکھنا ہے کئی بار ہم ناری چنتہ کیا ہوتی ہے آپ اور میں کیا کر رہے ہیں ہماری جت و جہت ہماری مہنت ہمارا پریشرم ساٹھ ستر اسی یا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک سو بیس سال آپ اس پرتوی پر جئیں گے ہمارا سارا مہنت سارا پریشرم سارا جت و جہت کس لیے ہے ان ایک سو بیس سالوں کے لئے جو ہم پرتوی پر ہیں لیکن جو آپ ان سالوں میں کریں گے وہ آپ کے انت کو سورگ میں پریبھاشت کرے گا میرے پریوں یعنی اگر آپ ان ستر اسی سالوں میں وشواشی یوگیتہ سے جیئے بھلے ہی آپ کے پاس بہت اچھا کپڑا نہیں تھا بھلے ہی آپ کے پاس بہت بڑا مکان نہیں تھا بھلے ہی آپ کے پاس کار نہیں تھا لیکن آپ وشواشی یوگیتھہرے تو آپ سورگ میں ہوں گے میرے پریوں ہالیلویہ اس لیے میرے پریوں یاد رکھنا ہے جو کچھ ہم سیمت سمئے میں اس پرتوی پر کریں گے وہ ہمارے انت کو سورگ میں پریبھاشت کرے گا میرے پریوں اس لیے ہم گھوشنا کرتے ہیں اس پربو یشو مسی کے اس پربو میج کے دوارہ ہم گھوشنا کرتے ہیں کہ یہ پربو یشو مسی سب کلیے مرا ہے یہ صرف عیسائیت یہ جو ہے نا یہ بعد میں آیا ہے Christianity یہ جو شبد ہے اگر آپ پریتو کے کارے میں پڑیں گے the disciples were called first Christians at Antioch یہ پریتو کے کارے میں لکھا ہوا ہے کہ چھے لو کو پہلی بار مسی انتاکیا میں بلائیا گیا میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو یہ جو Christianity term ہے یہ بعد میں آیا یشو مسی نے کسی دھرم کی ستھاپنا نہیں کری میرے پریوں یشو مسی سب کا پرمیشور ہے Hallelujah جتنا آپ کے لئے ہے اتنا سارے دھرموں کے لئے سارے ویکٹی وشیس کے لئے ساری جاتی کے لئے معنی نہیں رکھتا کیا کلر کیا رن سے ہم آتے ہیں کونسی بھاشا ہم بولتے ہیں کونسے دیش کے ناغرک ہم ہیں ہماری ناغرکتہ کہاں کی ہے کونسا گاؤں ہے کونسا پرانت ہے کونسی بھاشا ہے یہ سب نہیں مائنے رکھتا Hallelujah لیکن پربو یشو مسی میں آپ اور میں ایک ہیں اسی لئے آج کی صبح آپ دیکھئے آپ ہم سب ایک ساتھ کیوں بیٹھے ہیں یہ پربو یشو مسی کی کلیسیا کے بہت اچھا ادھارن ہے کوئی دکشن بھارت سے ہے کوئی اتر بھارت سے ہے کوئی پشم اور کوئی پورب سے اور اس الگ الگ جاتی سے الگ الگ بھاشاوں سے آپ میں سے کچھ ہندی بولتے ہیں کچھ انگریزی بھی بولتے ہوں گے کچھ کی کوئی بھی پہاڑی بھی بھاشا ہے میں پہاڑی میری بھاشا بھی جو لوکل لائنگویج ہے ہم لوگ پہاڑی بولتے ہیں میں پاس پہاڑی بھی کچھ لوگ لوکل دیہاتی بھی بولتے ہوں گے لکھناوں کے جو لوکل ہوں گے پوروانچل سائٹ الگ الگ بھاشا ہے الگ الگ جاتیاں الگ الگ سمو جب ایک آتے ہیں یہ ہے پربو یشیو مسیح کی کلیسیا میرے پریو ہاللیلویہ ہم اس بات کی گھوشنا اس پربو میج سے کرتے ہیں کہ ہمارے بیچ اب کوئی انتر نہیں ہے ہمارے بیچ اب کوئی بٹوارہ نہیں ہے ہمارے بیچ ہم سب پربو یشیو مسیح کی ایک دے ہیں ہم اس بات کی گھوشنا کرتے ہیں اس لیے یاد رکھئے پہلی بات ہم اس نے دھنے واد دیا دوسری بات اس نے کہا یاد کرو کیا یاد کرنا ہے اس کی مرتیو اس کا دفنایا جانا اس کا پنردھان تیسری بات وہ کہتا ہے جب تک میں نہیں آتا میری مرتیو کی گھوشنا کرو سمرن کرو proclaim my death until I come یعنی میری مرتیو کی گھوشنا کرو کہ جو مرا تھا وہ پھر سے جی اٹھا ہے اور دوبارہ آنے والا ہے ہاللیلویہ اس کے بعد چوتی اور بہت مہتوپون بات جو ہم سب کے لئے کلیسیا کے طور پر بہت ضروری ہے وہ ہے سہ بھاگتا فیلوشپ یہ پربو میج آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میں اکیلے اس کو نہیں لیتا ہوں ابھی آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے میں اس کو اکیلے لے رہا ہوں پاسٹر سہمی یا پاسٹر من تھا اکیلے اس میں بھاگ لے ہم لوگ کبھی یہاں تھا کہ کوویڈ میں زب زوم پہ اسے کر رہے تھے تب بھی یہاں پر کم سے کم ورشپ ٹیم اور سارے پاسٹرز یہاں موجود تھے اکیلے اس کو کوئی نہیں لے رہا تھا تو یہ پربو میج دکھاتا ہے ہماری فیلوشپ کو ہماری سہ بھاگتا کو میرے پریوم یہ دکھاتا ہے کیسے ہم جب پرمیشور سے زدہ تھے اپنے پاپوں سے ہم الگ کر دیے گئے تھے کیسے اس میج کے دوارہ ہم ایک ہو گئے ہیں ہاللیلویہ کیونکہ جب پہلا کورنتیوں اس کا تیروہ شما گریے گیاروہ دھیا ستروے وچن سے پڑیں گے تو پولوس ایک سمسیا کو کورنت کی کلیسیا میں ایک سمسیا ہے پربو میج سے سمسیا کیا آ رہی ہے کچھ لوگ امیر ہیں کچھ لوگ گریب ہیں کچھ لوگ الگ الگ تپکوں سے آتے ہیں الگ الگ جاتیوں سے آتے ہیں تو ان میں سے جو بڑے اچھے امیر گھرانوں سے ہیں وہ پہلے آکے کھا لے رہے ہیں پی لے رہے ہیں اور جو باہر سے بچارے چھوٹے تپکوں کے ہیں جو پورے دن کام کرتے ہیں وہ آکے دیکھتے ہیں ارے یہ تو کھا رہے ہیں تو پولوس کیا کہہ رہا ہے اس میں آپ پڑیں گے پچھلے ستروے وچن سے تو کہتا ہے کیا تمہارے پاس کھانے پینے کے لئے اپنے گھر نہیں ہے تم کیوں پربو کی میج کے سامنے یہ کر کر کھٹ کو دند کا پاتر بناتے ہو اس لئے میرے پریو یہ میج اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری سہبھاگتہ کو دکھاتی ہے یہ سہبھاگتہ دو طریقے سے ہے پہلے آپ کا اور پرمیشور کے بیچ کا سہبھاگتہ اور دوسرا ہمارے بیچ کا سہبھاگتہ آپس میں جو سہبھاگتہ ہے یہ ایک ورٹیگل یعنی اوپر جانے والی سہبھاگتہ اور آپس میں ملنے والی سہبھاگتہ دونوں سہبھاگتہوں کو دکھاتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جتنا آپ ایک دوسرے کے نکٹ بنای رہیں گے جتنا آپ ایک دوسرے کے بیچ پریم بنائی رکھیں گے جتنا ہم میں ایکتہ اور پریم اور شانتی ہوگا اتنا ہم پرمیشور کے نکٹ جا سکتے ہیں میرے پریو ہالیلویہ وچن میں یہ نہیں لکھا ہے اگر تیرے بھائی کے سنگ تیرا کچھ جھگڑا ہے یا کچھ اگر تُنے اس کے ورد کیا پہلے جا اس بات کو سئی کر یہی لکھا ہے نا پہلے اس بات کو سئی کرنا ہے یعنی کہنا کیا چاہ رہا ہوں یہ پربو میج ہماری سہبھاگتہ کو آج کی سبھا درشاتہ ہے یعنی اگر ہمارے آپس میں کوئی من مٹاو ہے آپس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم نے دل میں رکھی ہیں کچھ آپ کو گلت لگا ہو سکتا ہے میر سے گلت لگا ہو پاسٹر سیمی سے گلت لگا ہو پاسٹر منتھائی سے گلت لگا ہو دوسرے کو بتائیے ہمارے پاس آئیے ہم سے بولے مجھے یہ گلت لگا اور ہم شما مانگیں گے اور اگر آپس میں کچھ ایسا ہے تو اس میج پر ہمیں نہیں آنا ہے میرے پیو کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں آپ ایک بار نہیں لیں گے کوئی بات نہیں لیکن دنڈ کا پاتر نہیں بنیں گے میری بات سمجھ رہے ہم آپ کو دنڈ سے بچانا چاہتے ہیں کئی بار پاسٹر منتھائی سے کہیں گے نہیں لیں لیں یا کوئی پاسٹر سمجھائیں گے نہیں لیں لیں ہم لوگ تھوڑا سا گصہ ہو جاتے ہیں ہم کو لگ نہیں کیوں نہیں لیں سب دیکھ رہے ہیں سب کا دیکھنے سے زیادہ پرمیشور کا دیکھنا بہت ضروری ہے Hallelujah سب کی چنتہ مت کریے آپ اپنی چنتہ کریے کیونکہ کل کو آپ کو اور پرمیشور کے نیای کے سنگھاسن پہ آپ اور پرمیشور ہوگا وہ سب نہیں ہوں گے اپنا جواب دہی ہم سب کو دینی ہے اس لئے میرے پریوں تیسری بات چوتی بات شما کریے گا ہم اس پرمیش کے دوارہ سہ بھاگتا کو درشاتے ہیں we show our fellowship ہماری ایکتہ ہمارا پریم ہمارا شانتی ہمارے ایک پریوار ایک دہ ہم اس بات کو اس پرمیش سے درشاتے ہیں اس لئے آج کی صوبہ جب آپ اس میش کے نکٹ آئیں کسی بھی پرکار کا ویبھاجن کسی بھی پرکار کا مت بھےو کسی بھی پرکار کا غلط فہمی کسی بھی پرکار کا خرود اگر ہو ایک دوسرے کے پرتی تو اس سے پہلے آپ کو بریک دیا جائے گا fellowship کرنے کے لئے اس سمائے کو لے کر کے اسی سمائے اس بات کو آپ دور کر لیجے میرے پریوں من میں مت رکھئے اور تب پربو میج پر نہ آئیے پانچوی بات خود کو جانچنا اس میں لکھا ہے انتیم بھاگ میں اس لئے خود کو جانچو اور پرکھو پانچوی بات میں پربو میج کے وشہ میں آپ کی سموک رکھنا چاہتا ہوں اس سلف اگزامینیشن خود کو جانچیے اور پرکھئے کیا آپ آتمک روپ سے کیا آپ شارک روپ سے کیا آپ بھاوناتمک روپ سے تیار ہیں اس میں بھاگ لینے کے لئے کیسا آپ کا رشتہ ہے پربو یشو مسیح کے سنگ میں کئی بار اس بات کو اپنے کیرسلز میں کہتا ہوں میرے کیرسلز کے کچھ لوگ ہو سکتا آج کی صبح یہاں ہو میں کہتا ہوں کئی بار ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ رویوار والے مسیح ہیں تو شنیوار رات کو ہم لوگ پولوس کو بہت مانتے ہیں تو ہم لوگ شنیوار رات کو گلاتیوں دو اس کا بیس کیونکہ میں پربو یشو مسیح کے سنگ اس کروس پر چڑھا دیا گیا تو ہم خود کو کروس پر چڑھا لیتے ہیں اور رویوار کی صبح ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے گاتے ہیں اور شنوار صبح کو کیا ہوتا ہے ہم ادھر سے کھیل نکالا ادھر سے کھیل نکالا اور شنوار سے شنیوار تک ویسے ہی جی رہے ہیں جیسا ہم جینا چاہتے ہیں میرے پریو یہ سچائی ہے یہ سچائی ہے پھر رویوار کو ہم آتے ہیں کہتے ہیں میں کروس پر چڑھا دیا گیا ہوں کروس پر چڑھایا جانا جس دن آپ نے یہ کہہ دیا پربو آپ میرا پرمیشور آپ میرا خدا ہے اس دن آپ خود کے لئے مر چکے ہیں میرے پریو ہالیلویہ اسی لئے میں نے کہا کی میرا میں مرتا آپ کا پراتنا پرمیشور میرا میں مرتا جائے اور آپ مجھ میں بڑھتے چلے جاؤ ہالیلویہ اس لئے میرے پریو پانچوی بات خود کو جانچیے خود کو پرکھئے آج کی صبح آتمک روپ سے شارعک روپ سے بھاوناتمک روپ سے کیا میں اس میں بھاگ لینے کے یوگے ہوں اور نہیں ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے آپ اور دعا پراتنا میں سمیں مجھ کو بھی لگانا ہے آپ کو بھی لگانا ہے کئی بار ایسا ہے میں آپ کو بول سکتا ہوں میں نے بھاگ نہیں لیا ہے اس میں میں بھاگ سکتا ہے ایک پاسٹر وہ آپ کو لگتا ہوگا کئی بار ایسا ہوا میرے ساتھ میرے کو من میں تھا گصہ تھا تو میں نے بھی اس میں بھاگ نہیں لیا کیونکہ مجھے پتا ہے کی میرا جو نیا ہے وہ دگنا ہے جو شکھانے والے شکشک ہیں ان کا نیا ہے دگنا ہے میرے بریو اس لئے میں آپ کو چتاونی جیسا وچھن میں لکھا ویسا بتا رہا ہوں کرپیا کر کے آج کی صبح ہم خود کو جانچیں پانچوی بات اس پربو میج میں لینے سے پہلے خود کو جانچیں اور پرکھیں انتیم بات expectation ہماری آشہ ہماری یہ پربو میج دکھاتی ہے ہماری آشہ کو ہماری آشہ کیا ہے وہ پربو یشو مسیح جو مرا دفنایا گیا جی اٹھا وہ آ رہا ہے ہالیلویہ آپ میں سے کون کون وشواس کرتا ہے وہ آ رہا ہے ہالیلویہ آئیک بہ زور سے کھائیں وہ آ رہا ہے ہالیلویہ کیونکہ ہمارا ہماری آشہ یہ ہے ہم اسی پر جیتے ہیں کہ وہ یشو مسیح جو مرا اور تیسرے جنجی اٹھا اور ابھی سورگ میں وہ دوبارہ آ رہا ہے ہالیلویہ ہمیں اٹھانے کے لیے تاکہ ہم اس کے سنگ ہو جائیں اور جب اس کا دوسرا آگمن ہو تو ہم اس کے ساتھ آئیں گے کیا کرنے نیای کرنے ہالیلویہ تو آپ آپ کو اور مجھے ہے کہ آپ نیای کرنے والے بننا چاہتے ہیں یا نیای کے ادھین آنا چاہتے ہیں یہ پربو میج ہے میرے پریوں آج کی صبح اور میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا سمیں بہت سیمیت ہے لیکن میں نے جو چھ باتیں آج کی صبح آپ کے سمگ رکھی ہے پربو میج کے وشے میں میری پوری آشہ ہے کہ ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج کی صبح ہم اس میج میں سے بھاگیتہ کرے پہلی بات میں نے کہا دھنیوات کے سنگ دوسری بات میں نے کہا یاد کرتے ہوئے پربو ییشو مسیح کی مرتیو دفنایا جانا اس کا پنردھان تیسری بات اس کی گھوشنا کرتے ہوئے چوتی بات اس ہماری سہ بھاگیتہ پرمیشور کے سنگ رشتہ اور آپس میں رشتہ کیسا ہے اور پانچوی بات ہمارا بھاوناتما روپ سے آتمک روپ سے ہماری آشا ہے وہ ییشو مسیح جلد آ رہا ہے ہالیلویہ آئیے ہم اپنے ستھانوں پر کھڑے ہو جائیں میں چاہتا ہوں ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس پرمیشور کا دھنیوات دیں اور اگر آج کی صبح یہی آپ کی آشا ہے کہ یہ پربو ییشو مسیح جو میرے لیے اس کروز پر مرا جس نے میرے پاپوں کے لیے اپنے جیون کو دیا ہے ہالیلویہ ہم اس کا دھنیوات دیں اس کی ستھوٹ ہی کریں اس کی پرشنسہ کریں آج کی صبح ہم دھنیوات کریں اس میج کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میج اس کی دے جو اس کروز پر چڑھائی گئی ہمارے لیے بلیدان ہوں اس دے کو درشاتی ہے یہ پیالہ درشاتہ ہے اس لہو کو جو ہمارے لیے اس نے ایک ایک کترہ بہا دیا اور ان تمہیں اس دے میں ایک بھی کترہ لہو کا نہیں بچا میرے پریو اور آج کی صبح اگر ہم یہاں پر کھڑے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں انہاں موک سے اپنے اس کی ستوٹی کر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف اس کی دیا یہ صرف اور صرف اس کی کرونا اور یہ بلیدان ہے میرے پریو ہالیلویہ آئیے ہم اس پر میشور کا دنیوات کریں اس کروز کا دنیوات کریں جس پر اس نے اپنے بلیدان ہالیلویہ 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 میرے پریو یہاں ہمیں ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں شارعرک روپ سے چنگائی کی آوشکتہ ہے بھاوناتماک روپ سے چنگائی کی آوشکتہ ہے او میرے پریو آپ کی آج کی صبح آپ سمجھئے کہ یہ یشو آج بھی جیویت پر میشور ہے ہالیلویہ یہ آج بھی زندہ خدا ہے اور آپ کی پراتناؤں کو چھو کر آپ کو اتھر دینے والا پر میشور ہے اور آج کی صبح اگر آپ روک کے ساتھ کسی بیماری کے سنگ یہاں آئے ہیں کسی پریشانی کے سنگ کسی چنوٹی کے سنگ کسی مشکل کے سنگ کسی وپتی کے سنگ یہ ہو سکتا ہے پچھلا ہفتہ ویسا اچھا نہیں بیتا جیسا آپ چاہ رہتے آپ کھالی ہاتھ یہاں سے نہ جائیں آپ اس سے مانگیں اور یہاں سے وہ آج کی صبح میری پراتھنا یہ وہ آپ کو چھوے ہالیلویہ ہالیلویہ پیتہ پرمیشور آج کی صبح ہم دھنیواد کرتے ہیں ہم دھنیواد کرتے ہیں تیرے مہا نسیم بلیدان کھلے جو تُو نے اس خروس پر دیا جبکہ ہم پاپی بھی پاپی ہی تھے تُو نے ہم سے پریم کھیا ہمیں چنہ اور ہمارے لئے اپنے پرانوں کو اس خروس پر دے دیا اور اپنے لہو کے انتیم کترے کو انتیم بون تک کو ہمارے لئے دے دیا تاکہ ہم تیرے لہو کے دوارہ شد کر دیے جائیں تاکہ ہم تیرے لہو کے دوارہ بچھا لیے جائیں تاکہ ہم تیرے لہو کے دوارہ پویتر بن جائیں ہالیلویہ اور اس لئے پیتہ پرمیشور آج کی صبح ہم دھنیواد دیتے ہیں تیرے اس مہان بلیدان کے لئے دھنیواد دیتے ہیں تیرے ادھار کے لئے جو اس بلیدان کی دوارہ سمبھا ہوا میری پراتھنا یہ ہے پتا پرمیشور آج کی صبح تیرے لوگوں کے جیون پہ تیرا آشیش ہو پتا ہم میں سے وہ سب جو آج کی صبح اس میج میں سے بھاگتہ کریں گے ہونے دے بڑے آدر کے سنگ بڑی پویترتہ اور بڑے بھے کے سنگ ہم اس میج کے سمکانے پھائیں پتا پرمیشور یہ جانتے ہوئے کہ ہم یاد کر رہے ہیں تیری توڑی ہوئی دے تیری بلیدان کی ہوئی دے اور بہائے گئے لہو کو ہالیلویہ پتا آج کی صبح سارا آدر سارا مہیمہ ستوتی پرشنسا اور جلال ہم آپ ہی کو دیتے ہیں پربو یہ شکے پویتر و میٹھے نام میں سوینتی کو مانگتے ہیں آمین آمین